ہلو اور بلکم ٹو کچھ ٹرکٹ ہو جائے میں ہوں رابعہ کاسم اور میں ہوں حافظ محمد عویس اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح سوے بلوی صاحب موجود ہیں ٹرکٹ اینلسٹ ہیں سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں اور پروگرام کا بقائد آغاز کرتے ہیں اور آج کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے پی سی بی کی جانب سے دیئے گئے سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے جہاں پر پینتیس کھلاریوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا ہے جہاں پر رابعہ کئی کھلاریوں کا ڈیموشن ہوا ہے تو کئی کھلاریوں کی پروموشن بھی ہوئی ہے جن میں سرفراز احمد سمیت چھے کھلاریوں کو ایک کیٹگری میں رکھا گیا ہے جی سویب صاحب سرفراز اور محمد عامر ایک کیٹگری اس کے علاوہ اماد وسیم بابر آزم بی کیٹگری میرے خیال میں یہ ریپوٹیشن پر زیادہ جاتے ہیں ہفیز اور شویب ملک کا کوئی تک نہیں بنتا لیکن اگر آپ پچھلے بارہ مہینے میں ان کی پرفارمنس دیکھیں تو کیا ہے لائک وائز میں خال میں آپ نے فواد عالم کو کونٹریکٹس میں ہی رکھا ہے جبکہ آپ عمر امین کو رکھ رہے ہیں فواد عالم فار بیٹر دن عمر امین نہیں رکھ رہے ہیں اسی طرح ای تنک ٹھیک ہے عمر اکمل کا جو ایک تو یہ کہ پچھلے ایک سال سے کھلے ہی نہیں ہیں اوپر سے ڈسپلینری ایشوز ہیں فٹنس ایشوز ہیں ٹھیک ہے آئی کن انڈسٹینڈ بٹ آئی تینک یہ لوگ جس اب وحاب ریاض بھی ہے وحاب ریاض کا بھی اگر آپ دیکھیں ہیں کہ ٹھیک ہے بی سے سی تو لائیں بردہ تینگ ہے اسی فیٹ اناف ٹو پلے کچھ میں سمجھتا ہوں کہ خامخواہ کے آپ نے ایک دو پلیز رکھے ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے اور کچھ کی یا تینک جسٹیفائیڈ نہیں ہے اٹلیسٹ ایک کٹیگری اچھا سویب صاحب فواد عالم کا آپ نے ذکر کیا ان کی پرفارمنس ڈومیسٹک کے اندر بہت اچھی رہی ہے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ اس اشیو کو ریز بھی کیا جا رہا ہے ساتھ میں عمران خان جو بولر ہیں ہمارے ان کو بھی سینٹرل کانٹریکٹ میں نہیں رکھا گیا اس پر کیا تفسرہ کریں بلکہ رات سے بہتر تھے عمران خان ہے میں خال میں ایک دو اور پلیز ہیں جن کی جگہ وہ آ سکتا تھا بٹ اگین جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بلکہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو جو ان کے فیوریٹس ہیں یا جو ان کے قریب ہیں یا ایم سوری تو سی اس میں سے ایک دو ٹینٹڈ بھی ہیں ان کو آپ ایک ایڈگری میں رکھ رہے ہیں آج تک شویب ملک یہ جواب نہیں دے سکا کہ نائنٹی تھازن پاؤنڈز اس کے یو کے اکاونٹ میں کیسے آئے ٹھیک ہے ایک سال کے انویسٹگیشن کے بات انہوں نے ویو آف کر دیا اس میں ابھی تک وجہ نہیں بتائی آپ چلے جا رہے ہیں یہ سوچا ہوگا چلیں خیر ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں سنٹرل کانٹریکٹ دینے کا کوئی میکنزم ہوتا ہے یا بس اپنی میکنزم دی دیا جاتا ہے میکنزم یہ ہے اب آئی روم میں پاکستان کرکٹ بورٹ اپنے فارمیلرز بھی چینج کرتا رہتا ہے لیکن یہ تھا کہ جو پلیئر تینوں فارمیٹ کھیل رہا ہے پلس جس کا ایک سرٹن پرفارمنس ہے پلس نمبر او یورز وہ ایک ہے دیگری میں اسی طرح آپ کا اگر ایکس پرفارمنس ہے تو پھر آپ بی کٹیگری میں آئیں گے اب یہ دیکھنا ہے کہ کتنا ویٹیز کتنی چیز کو دیا جاتا ہے اب اگر شوہب ملک اور محمد اور حفیظ جوئے ہیں ان کو بیسکلی آپ سینیوریٹی بیسز پر رکھ رہے ہیں کچھ پرفارمنس بھی تو دیکھیں آپ اس وجہ سے کریٹیریہ ہیں کریٹیریہ کتنا فالو ہوتا ہے کون اکاؤنٹیبل ہے کریٹیریہ کو نہیں پتا ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سرفراز احمد کے حوالے سے جنہیں تینوں فارورٹس کی کیپٹنسی جو ہے وہ سوپی جا چکی ہے اور سرفراز احمد یہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیم کی کیپٹنسی اور انہوں نے کیا کہا وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں آئی سی سی چیمپنس احمد بنے کراچی پریس کلپ کے مہمان چہہاں انہیں کلپ کی تاہیات اعزازی ممبرشپ بھی دی گئی میٹیے سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ ٹیم کی قیادت پھولوں کی سیج نہیں مزباہ الحق اور یونس خان کا خلا پر ہونے سرفراز نے کہا کہ ان کا مقصد ٹیم میں مستقل مزاجی لانا ہے ملک میں انٹرنیشنل ٹرکٹ سرفراز احمد نے بتایا کہ وہ کاؤنٹی پرکٹ کھیل کر اچھا تجربہ حاصل ہوگا سرفراز نے کہا کہ ٹی ٹوینٹی لیگز میں سارا سال کھیلتے ہیں آئی پی ایل میں پھر پاکستان کی پی ایسل میں کھیلا پھر بگ بیگ بیش میں تو اب یہ ٹی ٹوینٹی میں بہت اچھے ہو گئے موسٹ امپورٹن انڈیا ہے تو ناو ریلائز کہ ایشوین جیسے بولرز جو ہے نا وہ اب جا رہے ہیں جن جنریشن آف بولرز کیونکہ انڈیا کا آپ نے دیکھے چیمپنز ٹرافی کی فانل میں پاکستان نے کتنی دھنائی کی سری لانکا نے چیمپنز ٹرافی میں دھنائی کی تھی اب گست انڈیز کو دیکھ لیں انڈینز آلسو دو ریلائز اور کولی نے یہ کائے ویڈیڈ نوڈ ڈیزرف ٹوین آج سویپ صاحب آپ نے سری لانکا کی بات کی سری لانکا چونکہ ونڈے سیریز ہار چکا ہے سٹرگل کریں دوہزار انیس کے ورلڈ کپ کے کالی فائی کرنے کے لیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور کون سی ٹیم آپ سمجھتے ہیں کالی فائی کر لیے بہت انپریڈکٹیبل ہیں بہت انکو سیڈ دیکھیں میں قولی فیکیشن پاوسیس میں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کالی فائی نہیں کریں گے میں جانگے کھلیں گے نہیں ان کو سیف کالی فیکیشن پاوسیس سے گزرنا ہوگا اور کالی فیکیشن پاوسیس میں پاہ آپ پاہ ٹیمز نہیں ہیں جو دوسری ٹیمز ہوں گی سو ایڈن تنگ اس کو اتنا ایک سیریز نیو لینا چاہیے لیکن ہیڈ سیڈ دیکھیں گے سو ایڈ سیڈ دیکھیں گے پاہ کالی سو ایڈ سو ایڈ سو ایڈ سو سو ایڈ سو ایڈ سو ایڈ سو ایڈ سو ایڈ سو کیا اور اس کی وجہ کیا تی سری لنکا چاہیے بھی فائیڈ میں پہنچی بہت رہی سٹرانگ ٹیم چار چینجز کر دیئے فائینل کے ٹیم کیلیے جس میں ایک یا دو پلئر ایسے تھے جو بالکو بھی انیکسپیرینس تھے انکو کھلایا بھی فائینل اتنا امپورٹن جو دی سیشنز تھے بولنگ چینجز کے پہلے بیٹنگ پہ میں آتا ہوں سری لانکا نے پہلے بیٹنگ کی تھی جائے ودنے اور سنگاکار لیکن آپ جب ٹو سیمٹی فور پر پوچھے تھے اس زمانے میں بھی ٹو سیمٹی فور کو دیفنڈی بل سکور نہیں تھا بلینڈ پچیز انگینسٹ بیٹنگ اس کے بات جو اس نے بولنگ چینجز کی ہے اور جو اپنے اس نے افائی رنمبر ہرات کو سوری مینڈس کو جاگ کر دیا تھا اس نے مینڈس کو جاگ کیا تھا فائنل میں اور اس زمانے میں جو ان کے بعد بولنگ اٹیک تھا وہ اتنا آڈنوی ہو گیا یہاں تک کہ ملی طرح جھگڑا کیا ہے سنگاکارہ سے کہ تمہاری وجہ سے ہم ہارے ہیں اتنا بڑا سکینڈل ہوا تھا جو کہ دبا دیا گیا تھا لیکن ڈیفنیٹلی اس کی کوئی وجہ ہے یا تو یہ ہے کہ ان کی کوئی آپس میں انبن بھی ہے اور اس نے آکے کھائے کہ ٹھیک ہے پر میں وہ اعلیٰ ٹاپک کھول دیتا ہوں یا کوئی اور چکلی بٹ ہیڈنگ سیڈ دیر لاس چیز میں ضرور کہوں گا جو رانہ تنگا نے کی کپتانی میں جو سری لنکا نائنٹی نائنٹی سکس کا ورلڈ کب جیتا تھا اس کی کلیر نہیں تھا جس سے پاکستان سے جائے نائنٹی نائنٹی سکس کا لاہور میں ہوا تھا لیکن اس میں جو رانہ سری لنکا جیتا تھا اور رانہ تنگا نے ٹروفی اٹھائی تھی وہ فانل بھی مشکوک تھا میں خواہد میں دوسری ٹیم نے کچھ ہلکا کھیلا تھا جی سویپ صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکے تینک یو فہمینگ میہ تینک یو سو مچ اس ہفتے کے لئے بس اتنا ہی اگلے ہفتے کرگٹ کے سانسنی خیص مقابلوں کے ساتھ گبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے